آلیو آئل یا جیتون کا تیل آج کل کافی استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ کھانا بنانے کے سوکین ہیں تو آپ کو آلیو آئل کے بارے میں پتا ہی ہوگا آلیو آئل نہ صرف صحت کے لیے فائدے مند ہے بلکہ یہ کئی عوصدیہ گنوں سے بھرپور ہے اس لیے ورسوں سے اس کا اپیوک کیا جا رہا ہے ایک وقت تھا جب آلیو آئل صرف کھانا بنانے کے کام آتا تھا لیکن اس کے فائدے پتا چلنے کے بعد لوگ اسے سکن کیئر، بالوں کے لیے اور انہیں کئی چیزوں میں استعمال کرنے لگے اس ویڈیو میں ہم آلیو آئل کے فائدے اور اس کے اپیوک کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے کہ آپ آلیو آئل یعنی جیتون کے تیل کے فائدوں کے بارے میں جانو اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جیتون کا تیل یعنی آلیو آئل ہوتا کیا ہے آلیو آئل کو جیتون کے فلوں سے نکالا جاتا ہے یہ ہے ویٹامین، منرل، انٹی آکسیڈنٹ اور کئی انیگنوں سے بھرپور ہوتا ہے آلیو آئل کا ویگیانک نام آلیا یوروپیا ہے جبکہ ہندی میں اسے جیتون کا تیل کہتے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں آلیو آئل کے کچھ پرکار کے بارے میں سب سے پہلا ٹائپ ہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل آلیو آئل کی بات کریں تو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل سب سے اچھا آلیو آئل ہوتا ہے آپ چاہیں تو اسے ٹاپنگ کی طرح سلاد، سبجیوں یا انیہ کھادیا پدارتوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے انیہ آلیو آئل کے مقابلے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور اس لیے اسے جیادہ لوگ نہیں لے پاتے دوسرا ہے ورجن آلیو آئل یہ آلیو آئل بہت ہی پاپولر ہے اسے خاص کر کھانا بنانے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے اور سانت ہی سانت ہی یہ کھانے کو ایک الگ پرکار کا سواد بھی پردان کرتا ہے تیسرا ہے پیور آلیو آئل یہ ریفائنڈ آلیو آئل اور ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کا مسرن ہوتا ہے اس میں پوسک تطو کی ماترہ انہ آلیو آئل کی طلنا میں تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن آپ اسے کھانا بنانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے بالو اور توجہ کے لیے بھی استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چوتھا ہے لیمپیٹ آئل آلیو آئل کے اس پرکار کو کھانے یا توجہ اور بالو کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کا استعمال صرف تقنیقی کاموں اور اندھن کے لیے کیا جاتا ہے آئیے اب جانتے ہیں آلیو آئل کے فائدوں کے بارے میں جیتون کا تیل گنوں کا بھنڈار ہے سواست ہے توجہ اور بالو کے لیے اس کے کئی فائدے ہیں چاہے وجن کم کرنا ہو سگر کم کرنی ہو ڈینڈرف ہٹانا ہو بالو کو بڑھانا ہو یا پیمپل ہٹانا ہو ہر کام میں آلیو آئل استعمال ہوتا ہے وجن کم کرنے میں جیتون کا تیل سہائک آج کل کی جیون سہلی میں کوئی بھی کھان پان پر دھیان نہیں دیتا وقت کی کمی کے کارن لوگ باہر کا تلہ بھنا کھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی کام میں اتنے ویست ہوتے ہیں کہ کھانا کھاتے تک نہیں پرینام سوروپ وجن بڑھنے لگتا ہے حالانکہ کچھ لوگ ڈائیٹنگ کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن ایسا زیادہ دن تک نہیں چل پاتا ایسے میں کیسا ہو کہ اگر آپ اپنے پسند کی چیز بھی کھائیں اور وجن بھی نہ بڑھیں اس میں چونکنے کی بات نہیں ہے ایسا آلیو آئل کی مدد سے ہو سکتا ہے آپ اپنے پسند دیدہ کھانے میں تھوڑا سا آلیو آئل کو ضرور ملائیں جس سے کھانے کا سواد بھی بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا وجن بھی کم ہوگا کبز کی سمسیہ میں آلیو آئل کا فائدہ آلیو آئل پیٹ کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے آلیو آئل کا گاڑھپن اور ٹیکسچر پاچن تنتر کی کریا کو بڑھاتا ہے اس کے نیامیت سیون سے کبز سے آرام مل سکتا ہے اس کی مدد سے نہ صرف سواستے میں صدار آتا ہے بلکہ پاچن تنتر بھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبز کی سمسیہ بھی دور ہونے لگتی ہے آلیو آئل کو آپ فلو کے ساتھ سنترے کے جوس کے ساتھ نیبو کے ریس کے ساتھ وہ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ڈیابٹیز کی سمسیہ میں آلیو آئل کے فائدے ابھی کے کھان پان اور گلت دن چریا کی وجہ سے ڈیابٹیز کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بار کسی کو ڈیابٹیز ہو جائے تو پھر اسے ہمیزہ سمحل کر رہنا ہوتا ہے اور اپنے کھان پان کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے ایسے میں آلیو آئل کا سیون ڈیابٹیز کے مریضوں کے لیے لابکاری ثابت ہو سکتا ہے ایک سودھ کے انوسار آلیو آئل ٹائپ ٹو ڈیابٹیز کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ ڈیابٹیز سے پریسان ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں آلیو آئل کو سامل کر سکتے ہیں آلیو آئل کے سیون سے آپ کی آنکھیں بھی سوست رہتی ہیں یہ آپ کی آنکھوں کی روسنی کو سوست بنائے رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آلیو آئل ہائی بلڈ پریسر کی سمسیہ میں بھی فائدے مند ہے کام کا دباؤ تناؤ اور کئی انیہ کارنوں سے اچھے رکت چاپ کی سمسیہ آج کل عام ہو گئی ہے اس لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں آلیو آئل یعنی جیتون کے تیل کو سامل کریں اس سے ہائی بلڈ پریسر کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے کولیسٹرول کی سمسیہ میں بھی جیتون کا تیل بہت فائدے مند ہے یہ ہمارے سریر میں ہانی کارک کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کی وردی کرتا ہے جیتون کے تیل میں پولی فینول ہوتے ہیں جو انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں اور یہ یاد داست کو بھی بہتر بناتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ جیتون کے تیل سے سر میں مالیس کریں گے تو آپ کو تناؤ میں بھی کافی حد تک چھٹکارہ مل سکتا ہے اور من سانت رہے گا اور اس سے آپ کا دماغ سارپ ہوگا اولیوائل کی مدد سے ہڈیوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یہ ہڈیوں کے لیے ایک سرکچہ چکر کی طرح کام کرتا ہے اور اس کے نیامت سیون سے ہڈیاں مجبوط ہوتی ہیں آپ اس میں پکا ہوا اہار کھا سکتے ہیں لیکن ادھک فائدے کے لیے آپ جیتون کے تیل کو سلاد پر ٹاپنگ کے روپ میں استعمال کریں اور اس کا سیون کریں سریر میں سوجن کی وجہ سے بھی کئی بیماریاں ہونے لگتی ہیں ایسے میں سوجن سے بچنے کے لیے بھی آپ اولیوائل کا سیون کر سکتے ہیں کام کے تناؤں گلت کھان پان چنتا اور انہے کئی کارنوں سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے آپ اپنے بھوجن میں جیتون کے تیل کو جرور سامل کریں جیتون کا تیل بلڈ پریسر کو نیانتریت کرتا ہے کولیسٹرول کے خطرے کو کم کرتا ہے اور دل کے دورے وہ ہردیا سمبندی بیماریوں سے بچاتا ہے کئی انہے سودھوں سے بھی پتا چلا ہے کہ جیتون کا تیل ہردیا سمبندی بیماریوں میں بہت فائدے مند ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کینسر سے بھی بچاؤں میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کی توجہ کو سوستھ رکھنے میں بھی بہت فائدے مند ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ توجہ کے کس کس کام آتا ہے کیل محاسوں کے لئے جیتون کا تیل بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے جیتون کا تیل توجہ کی رنگت بنائے رکھنے کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے انٹی ایجنگ یا جھریوں جیسی سمسیاں میں جیتون کا تیل بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ توجہ کو مویسٹرائز کرنے کے لئے بھی جیتون کے تیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ میک اپ ہٹانے کے لئے بھی آپ جیتون کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں سانت ہی سانت اگر آپ کے ہوت روکھے پھٹے ہیں تو ہوتھوں پر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ انہیں مویسٹرائز رکھنے میں اور نرم بنائے رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے توجہ کو سوست رکھتا ہے اور سانت ہی سانت آپ کی توجہ کو ایک الگ چمک سے بھر دیتا ہے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ بالوں کی کن کن سمسیاں میں بالوں کو بڑھانے کے لئے جیتون کا تیل بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے اگر آپ کو روسی کی سمسیاں ہے تو اس میں بھی جیتون کا تیل بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بالوں کو سوست بنائے رکھنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے تو اگر آپ کو ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو اسے دوسرے ڈسٹیبیوٹرز کے ساتھ سیر کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی جانکاری والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں